اب بج گئے ہیں صبح کے چار اور میں سہری کرنے کے لئے اٹھ گئی ہوں صبح آج رمضان کی پہلی سہری ہے پہلی سہری سب کو بہت بہت مبارک اور یہاں بن لئے میری چائے میں نے ایک سائیڈ میں چائے بنانے کے لئے رکھتی ہے اور میں ساتھ میں بنا رہی ایک چھوٹا سا پراتھا اپنے لی اور پھر میں اپنا پراتھا بنا کر لے آئی تھی ساتھ میں میری چائے بھی رکھی تھی اب جلدی پڑا پٹ سے میں اس کو کھا لیتی ہوں کیونکہ صبح میں زیادہ کھانے کا من نہیں کرتا یہ بھی بس بنا لیا ہے کہ کھانا تو پڑے گا تھوڑا سا اور پھر میں نے اپنا کھا لیا تو چائے پی لی ہے کیونکہ سہری کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے چار چالیس ہو چکے ہیں تو چلے اب تیاری کرتے ہیں نماز پڑھنے کی صبح کے پانچ بج رہے ہیں سہری کا ٹائم ختم ہوگے رہزارے بھی ہو گئے ہیں تو چلے سے نماز پڑھ لیتے ہیں ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ اور صبح تلاوت کرنے کے بعد میں سو گئی تھی اور اب اٹھیں ہوں صبح میں دس کھڑتے ہیں دس بچ رہے ہیں اور بنکو میرساد اٹھا ہے اور وہ اٹھتے ہی رونے لگا کہ مجھے کیونکہ اٹھایا تھا صبح سہری میں مجھے بھی روزہ رکھنا تھا تو میں نے اس کو بھی سمجھائے کہ بیٹا ابھی روزہ رکھ لو ابھی سے بھی روزہ ہو جاتا ہے اب کھاتے پیتے روزہ رکھ سکتے ہو اور پھر ممی بنانے لگی تھی یہاں پر کیک اور کیک کے لیے پہلے وہ نکال رہی ہیں مہدہ دیکھا رہی ہے اس کی کیسے بھی کیسے بنانا ہے اس میں سب سے پہلے رونے مہدہ ملایا مہدہ کو اچھے سے بھول لیا ہے اس کو دودھ میں مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہیں اور سب کچھ بھی اچھے سے مکس کر کے اس کو اس طریقے سے پتلا رکھنا ہے یہ بتا رہی ہیں اور اس کو پھر انہوں نے دو پارٹ میں نکال لیا ہے دو اسے میں کیونکہ ایک کو بائٹ رکھنا ہے اور دوسرے میں ملانا ہے کوکو پاورڈر تو یہ اس میں ملا دیا اور انہوں نے کوکو پاورڈر اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب اس کو بیک کریں گے اچھے سے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ممی کا بنایا ہوا کیک کیسا ہے ممی کا بنایا ہوا کیک کافی اچھا ہوتا ہے ٹیسٹی بھی اور پھر کیک بنانے کے بعد ممی بنا رہی تھی یہاں پر پاپڑ یہ آج ہم نے سوجی کے پاپڑ بنایا ہے وہ روز کی روز افتار کے لئے پاپڑ اور چپس بنا رہی ہیں اور پہلے پاپڑ بنایا تھے ہم نے چابل کے آج سوجی کے پاپڑ بنایا ہے دیکھیں کتنے پیارے پاپڑ لگ رہے ہیں فائنلی بن چکے ہیں سارے اب اس کو دھنے رکھ دیا جائے گا اچھا تو اب تیاری کریں گے ہم افتار کی اور دیکھیں افتاری کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں چنیں بوئل کرنے کے لئے کوکر میں چڑھا دیئے ہیں اور ہم دوسری سائیڈ میں کر رہے ہیں فروپ چارٹ کی تیاری یہاں سارے فروپس رکھیں ہیں کٹ کے میں نے فروپ کر کے رکھ دیئے ہیں اور ممی اس کو کٹ کٹ کے رکھ رہی ہیں آلینہ بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ سب روز ہے آپ روز ہے آلینہ یہ ان کا سب کا روزہ ہے کھاتا پیتا ہے روزہ کھا لیا کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد روزہ رکھ لیا ہے کیا کہہ رہی ہوں روزہ اٹھرے میں بہا ہم سے چاہتا میں جاتا ہے اور اب یہاں دیکھو ممی کیا کر دیئے ہیں تربوش کے پیچھے کے چھلکے اتار دیئے ہیں اور اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے پیسز میں اور اس کو بوئل کرنے کے بعد اس کو ٹوٹی پھوٹی بنائیں گے چھوٹے چھوٹے پیس بنا رہی ہیں اور پھر تاری کا ٹائم ہونے والا تھا اور بچے دیکھیں آکے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر علیشہ بیٹھی ہوئی ہے اور دو ایدر سائد میں بیٹھے ہوئے ہیں بانکو اور علیہ امی کا چیتے والا کےک ریڈی ہو گیا چیتے کا ڈیزائن علیشہ کھائی چیتے والا کےک آز علیشہ کے پاپا کا بڈے کس کا بڈے ہے علیشہ میں پاپا یہ اپنے پاپا سے کےک کٹوانے جا رہی ہے جاؤ کٹوالو یہ ہمارے گملے کے اورگینک ٹاماٹر چھوٹے چھوٹے پیارے سے اور یہ دیکھیں ممی کی ٹوٹی فوٹی بھی بن کے تیار ہو گئی ہیں انہوں نے جلدی سے اس کو بنا بھی دیا یہ روزہ افتار کرنے کے بعد یہ یہ ہے آپ کی یلو کلر میں یہ ریڈ کلر اور یہ گرین کلر والی فوٹی فوٹی بھی پک رہی ہے اور پھر سب نے لے لی تھی چائے اور میں نے بھی لے لیے اپنے افتار کے بعد بھلی چاہے چلے آپ اس ویڈیو کا اینڈا بھی ہی کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی